اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں ماہ رجب المرجب کے دوسرے بودھ سیکنڈ وینسٹری آف ماہ رجب کے دن نماز مغربین کے بعد کیا جانے والا امام روزا علیہ السلام کا بے انتہا مجرب ترین تعلیم کردہ عمل و وظیفہ لے کرائیں امام کی قبولیت حاجت کی زمانہ تھے اس وظیفے کو کرنے والے کے لیے آپ کی ناممکن ترین حاجات اس مختصر اور جلالی ترین وظیفہ کرنے کے دوران ہی صدقہ امام علی روزا علیہ السلام آپ کو عطا کر دی جائے گی مومنین نے خصوصی طور پر آج روز بودھ جو ماہ رجب کا دوسرا بودھ ہے سیکنڈ وینسٹری آف ماہ رجب کا آج آپ نے بعد نماز مغربین سے لے کے نصف شب تک کسی بھی وقت خصوصی طور پر اس عمل خاص کو کر لینا ہے اس کے علاوہ بھی آپ جب بھی پریشان حال و مسئیبت زدہ ہوں حاجات قبول نہ ہو رہی ہوں مشکلات دور نہ ہو رہی ہوں تو آپ اس وظیفے و عمل کو کر سکتے ہیں مومنین ناش کرنا یہ ہے کہ بعد نماز مغربین کے بعد آپ نے باوضو ہونا ہے باوضو ہونے کے بعد آپ نے دو رکت نماز پڑھ کے امام علی روزہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے نماز حاجت نماز کا طریقہ سن لیجئے جو نماز حاجت ہے اس کی پہلی اور دوسری رکت میں نماز حاجت کی پہلی اور دوسری رکت میں آپ نے الہمد کے بعد تیرہ تیرہ مرتبہ تھرٹین تھرٹین ٹائم سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے تیرہ تیرہ مرتبہ تھرٹین تھرٹین ٹائم آپ نے سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے اور جب آپ نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں جب آپ کی نماز مکمل ہو جائیں تو آپ نے پیشانی کو سجدگاہ پر رکھنا ہے اور جو دعا ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس دعا کو آپ نے بارہ مرتبہ پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ کر پڑھنا ہے اول و آخر محمد و آل محمد پر تین تین مرتبہ دروت بھیجنے کے درمیان میں آپ نے بارہ مرتبہ ٹائم جس دعا کی تلاوت کرنی ہے وہ آپ کو اسکرین پر لکھئی ہوئی نظر آ رہی ہوگی اور وہ دعا ہے اللہم یفارج الحم و کاشف الغم و مجیب دعوت المسترین و رحمان الدنیا و رحیم الآخرة صل على محمد و آل محمد و رحمنی رحمت تدفینی بہا انی غزباکا و سخطاکا و تغنیانی بہا امن سواق اس دعا کو اپنے حالت سجدہ میں پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ کر بارہ مرتبہ پڑھنا ہے خداوند مطال کو حق امام علی رضا علیہ السلام کا واسطہ دینا ہے حالت سجدہ میں ہی اپنی ناممکن ترین حاجات کو طلب کرنا ہے بلاو مسیبت و پریشانیوں کے خاتمے کی دعا مانگنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ عزوجل مومنین کو ان کی ہر حاجت صدقہ امام علی رضا علیہ السلام عطا کر دی جائے گی اللہم سلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجهم اجمعین